موسیقی اسلام سلامتی کا دین ہے اس کا عطا کردہ تصور فلاح و بہبود صرف نظریہ اور عقیدہ کی حد تک محتوط نہیں بلکہ عملا ایک مکمل نظام ہے اسلام یتیموں مسکینوں بیواؤں بے سہارا اور غریب طبقے کو سہارا دینے ان کی مکمل کفالت کرنے اور انہیں آسود کی فراہم کرنے کی نہ صرف ترغیب دیتا ہے بلکہ معاشرے کے محروم و نادار طبقے اور بے سہارا معصوم بچوں کی کفالت کے احتمام کا حکم بھی دیتا ہے کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے تو یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے یعنی یتیموں کی حاجات کو رد کرتا اور انہیں حق سے محروم رکھتا ہے اور مہتاج کو کھانا کھیلانے کی ترغیب نہیں دیتا یعنی معاشرے سے غریبوں اور مہتاجوں کے معاشی استحصال کے خاتمے کی کوشش نہیں کرتا شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے اس عظیم اسلامی تصور کے تحت معاشرے کے غریب، یتین، نادار اور بے سہارا بچوں کے لیے منحاج ویل فیر فاؤنڈیشن کے تحت آغوش کا ادارہ قائم کیا ہے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری جو دنیا بھر میں اسلامی اخوت اور رواداری کے فروع، عالمی امن کے قیام، غربت اور جہالت کے خاتمے کے دائی کے طور پر جانے جاتے ہیں ان کی سرپرستی میں منحاج ویل فیر فاؤنڈیشن دنیا کے پانچوں آباد برے آزموں میں اپنا وسیع نیٹورک چلا رہی ہے منحاج ویل فیر فاؤنڈیشن کے کام کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے تعلیم، صحت، فلاح عام منحاج ویل فیر فاؤنڈیشن کے زیرے احتمام پانسو بہتر اسکولز اور اکتالیس کالجز ہیں جن میں غریب مگر ہونہار طلبہ کے تمام اخراجات منحاج ویل فیر فاؤنڈیشن کرتی ہے منحاج ویل فیر فاؤنڈیشن کی مقامی تنظیمات کے تحت فری میڈیکلز ڈیسپنسریز، بلڈ بینکس، ایمبولنس سرویس، فری آئی سرجری کیمپ اور مستحق مریضوں کی مالی معاملت بھی کی جاتی ہے منحاج ویل فیر فاؤنڈیشن، فلاح عام میں اس وقت تک جو خدمات سر انجام دے رہی ہے ان میں بیتل مال، اجتماعی شادیاں، قدرتی آفات کے متاثرین کی بہالی، غربہ میں تہائف اور خوراک کی تقسیم، پینے کے صاف پانی کی فراہمی، یتین بچوں کی کفالت کے لیے آغوش، سلائی مشینوں کی فراہمی منحاج ویل فیر فاؤنڈیشن کے زیر احتمام، ہر سال عید قربان کے موقع پر وسیع پیمانے پر اجتماعی قربانی کا احتمام کیا جاتا ہے جس میں دنیا بھر سے مختلف ممالک میں بسنے والے پاکستانی شرکت بھی کرتے ہیں اور ان کی طرف سے قربانی بھی کی جاتی ہے اجتماعی قربانی کا پہلا مرحلہ جانوروں کی خریداری ہوتا ہے جس میں شریع اصولوں کو خاص طور پر مردے نظر رکھا جاتا ہے چھے افراد میں مجھتے ہیں ہماری کمیٹیہ ہوتی ہے جس میں ایک علماء کونسل کا بھی ہوتا ہے تاکہ وہ شریع تقاضی دیکھ چک کر سکے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بہتر سے بہتر خوبصورت جانور ہو بہت اہلتی جانور ہو دو دانت ہوں کم سے کم اور ہم کئی ہفتے دن راہ دیکھ کرتے ہیں اچھے جانور کی داری کے لیے جانوروں کی دیکھ بھال اور رہائش کا وسیع انتظام کیا جاتا ہے قربانی کے لیے عید کے دن ماہر کسابوں کا بھی انتظام کیا جاتا ہے منحاج ویل فیر فاؤنڈیشن کے مرکزی قائدین کی زیر نکرانی قربانی کا آغاز کیا جاتا ہے یہاں ہزاروں گائے اور بکرے آج کے دن زیبہ ہوئے ہیں اور اس عمل کو ہم نے ڈی سینٹرلائز کر لیا ہوا ہے اور لاہور میں اور بیرون لہور مختلف سیٹیز میں اجتماعی قربانی کا عمل ہوتا ہے اور یہ اجتماعی قربانی کے ذریعے سے اور خالوں کی کلیشن کے ذریعے سے ہم اصلاً منحاج ویل فر فانڈیشن کے مختلف پراجیکٹس کے لیے وسائل حاصل کرتے ہیں اجتماعی قربانی کے گوشت کو حصے داروں کی ہدایات کے مطابق غربہ اور ہسپٹلز میں مریضوں کو تقسیم کیا جاتا ہے